اسلامی جمہوریہ باکستان سے میں ہم کار بگا اور آپ دیکھنے میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل انکر پرسن امران ریاض کے حوالے سے اس وقت تعداد ترین اطلاع سامنے آئی ہیں اور ان کے وکیل ازر صدی کے مطابق چند ہی گینٹو کی گیم باقی ہے اور چند گینٹو بعد امران ریاض واپس اپنے گھر پہنچ جائیں گے امران ریاض کو کون واپس بیجے گا کہاں پر اس وقت موجود ہیں ابھی یہ ساری چیزیں بتائی نہیں جارہی مگر یہ چیز انشور کی جارہی ہے کہ امران ر یہ شفاق سے بات ہوئی جو لندن سے باکستان کی طرف سفر مان چکے ہیں انہوں نے بھی تفصیلاً یقین دلایا کہ امران ریاض بالکل سید مند ہے انہیں پتا ہے وہ کہاں پا رہے اور چند ہی گینٹو بعد وہ واپس پہنچیں گے جبکہ صبح امران ریاض کی نو بجے عدالت میں پیش ہی ہے عدالت میں عدالت نے طلب کیا ہوا ہے کہ امران ریاض جہاں پر بھی ہیں انہیں عدالت میں پیش کیا جائے اب دیکھ لیں یہ ہے کہ کیا امران ریاض مزید کوئی دس بارہ گینٹو تک عدال عدالت میں پہنچیں گے یا پھر گھر پہنچیں گے کیا معاملہ ہوگا جبکہ ان کی لیگل ٹیم کی طرف سے ان کے ورسہ کی طرف سے صرف اور صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ امران ریاض کو واپس کر دیا جائے جو بھی حالات ہوئے ہیں جس طرح بھی جو بھی سچویشن تھی بس امران ریاض ایک دفعہ واپس بہی دیا جائے ہم اس پر ہموشی اختیار کر لیں گے ہماری طرف سے کسی بھی قسم کا کوئی کوئی مضاہمت نہیں ہوگی کوئی اس پر بات چیت نہیں ہوگی اور میاں علی اشفاق نے اس سے پہلے ٹویٹ کیا انہوں نے کہا کہ معاملہ ختم امران ریاض کی واپسی کی بات ہوگی ہے امران ریاض واپس آ جائیں گے اب اس پر کوئی ڈسکیشن نہیں ہوگی اس سے پہلے بہت سے لوگوں نے یہ کہا کہ امران ریاض کو قتل کر دیا گیا کچھ نے کہا زبان کار دی گی گرز کے ہر وہ چیز میڈیا پر پھینکی گی جو کہ ایک possibility بنتی تھی مگر اس وقت ان کی لیگل ٹیم اس چیز پر مظہر ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو کوئی امکان ہے کہ آہندہ چند گھن میں امران ریاض واپس اپنے گھر پہنچیں گے جب میری کل امیان علی اشفاق سے بات ہوئی تو انہوں نے یقین دلویا تھا کہ امران ریاض چند ہی کنٹو میں اپنے گھر پہنچیں گے جب تک میں پاکستان پہنچوں گا تو امید کی جا سکتی ہے کہ میرے پاکستان پہنچنے سے پہلے امران ریاض پہنچ جائیں اب ابھی تا کس چیز کی شورٹی نہیں ہو سکی کہ امران ریاض کب گھر پہنچیں گے مگر اب ازر صدیق صاحب کا کچھ گھنٹے پہلے ج اس میں انہوں نے واضح طور پہ یہ کہا کہ اب معاملات ہے امران ریاض واپس پہنچیں گے اور ان کی صدیابی کے حوالے سے بھی انہوں نے جو ہے وہ ایک گرنٹی دی ہے دوسری جانب اس معاملے کو اگر دیکھا جائے کہ تھوڑا سا اگر اس سٹویشن سے ہٹ کے دیکھا جائے تو ایک چیز واضح ہوتی ہے کہ امران ریاض جو اس وقت زیر عطاب ہیں وہ بولتے تھے اور وہ کھل کر بولتے تھے اور ان کے کھل کے بولنے کی وجہ سے ہی اس چیز پر ایک بہت زیادہ بہت زیادہ ان کو ٹرچر کیا جاتا تھا اس سے پہلے تین دفعہ انہیں گرفتار کیا گیا انہیں زیر عطاب رکھا گیا مگر اب جب وہ گرفتار ہوئے ہیں یا ابڈکٹ ہوئے ہیں تو اس کے بعد لیگل ٹیم جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ امران ریاض واپس آ جائیں گے ہم اس معاملے پر بولیں گے نہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امران ریاض نے کون سی کلیشن کوف چلائی تھی امران ریاض نے کون سا ایسا ریاست کے خلاف اقدام اٹھایا تھا جس کی وجہ سے ریاست کو اتنے حطرات لاحق ہو گئے تھے کہ اسے ابڈکٹ کرنا پڑا اسے جیل سے نکالنا پڑا اور لے کی جانا پڑا اور پھر عدالت کے بار بار برہمی کے باوجود آئی جی پنجاب کا وہاں پر صرف شرمندہ ہونا پڑا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سارے معاملات جاگ اس طرف رہے ہیں ایک جمہوری ملک میں ایک جمہوری نظام میں ایک جمہوری حکومت کے اندر ایک صافی کو اٹھایا جاتا ہے اور پھر اس کی لیگل ٹیم یہ کہتی ہے کہ وہ بولے گا نہیں اسے واپس لیائیں گے اسے واپس کر دیا جائے وہ چپ رہے گا تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ اس چیز کا حماس ہیں کہ یہاں پر بولنا گناہ ہے یہاں پر زبان ہلانا گناہ ہے اور جو زبان ہلائے گا جو بولے گا جو لب کشائی کرے گا اس کی زبان کار دی جائے گی اسے چپ کروا دیا جائے گا اور چپ کروانے کے بے شمار طریقے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران ریاض جس کی طبیعت کے بارعکس ہے کہ وہ ظلم ہو اور وہ چپ رہے تو کیا عمران ریاض چپ رہے پائے گا اور اگر یقین کرے عمران ریاض چپ ہو گیا عمران ریاض نہ بولا تو یاد رکھئے گا پھر کوئی بھی نہیں بولے گا برسوں ایسے ہی ظلم ہوں گے برسوں ایسے ہی مار دیے جائیں گے اور برسوں ایسے ہی بربریت برتی جائے گی اور اس پر سارے تعلیوں بجائیں گے اس پر کوئی عبوز نہیں کرے گا کوئی اس پر مضامت نہیں کرے گا کوئی اس کو ایکسپوز نہیں کرے گا کوئی اس پر لبکشہ ہی نہیں کرے گا اپنا دیر زیادہ خیال رکھیے گا اور ہمارا چینل کا بھی اجازت دیجئے عمراء ریاض کے لیے دعا گو رہیے گا اللہ نے کے بعد